بہت سے محرکین نے حمل جیئند کو سردار لکھا ہے مگر عمل سردار نہیں بلکہ اس وقت کلمت کے سردار شاہی بنگو کے بتی جیتے کلمت پسنی اور اور مارا کے درمیان ایک نیم خود مختار ریاست جس کے بارے میں ہمارے پاس تاحال درست معلومات نہیں لیکن ہمیں بلو شورا کے اشار سے جو معلوماتی اشاریے ملتے ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ یہ ریاست عمل کی شہادت کے بعد بھی قاہم رہی یہ ریاست کیچ کے ملک کاندان کے حکمرانوں کے ماتے اکتی ریاست کلمت نے سمندر کے راستے بلو جستان پر بیرونی عملہ آوروں کی سرکوبی اور ساحل کی افاظت میں کلیدی خیردار ہدا کیا کہا جاتا ہے کہ بندر آباس سے لے کر کراچی کے علاقے کیا ہماری تک بلو سائل کے دفاع کے لیے جنگیں لڑی گئی ریاست کلمت پرتگیزیوں کے مقابلے میں صفیوں سلطنت عثمانیہ اور ہنگریزوں کی اتحادی تھی ایک اشار کے مطابق جس وقت عمل جیئند کی شہرت بلو سستان میں اپنی شجاہت کی وجہ سے بہم اروج پر تھی اس وقت ریاست کلمت کے سردار عمل جیئند کے چچا شاہی بنگو تھے جبکہ ان کے دوسرے چچا سمائل بنگو فوج کے سپاس آلار تھے سمائل نے پرتگیزی لٹیروں کے مقابلے میں گوادر کے دفاع کے لیے گوادر کو اپنا مسکن بنایا سمائل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی ای میں اپنا مقبرہ تعمیر کروایا تھا خیال کیا جاتا ہے کہ گوادر کے پرانے قبرستان میں قائم مقبرہ سمائل بنگو کا ہے جو شہید لالا حمید کی خبر کے قریب ہے اس کے علاوہ گوادر کی اس تاریخی قبرستان میں کہیں ایسے مقبریں موجود تھے جو مذکورہ اکمران کاندان اور دیگر اشرافیہ گرانوں کے تھے اس زمانے میں رواج تھا امیر کاندان اپنے مردے ایک ہی چار دیواری میں دفن کرتے تھے یا ہو سکتا ہے ایسا صرف ایک ہی کاندان کے کہیں افراد کی بیق وقت موت کی صورت کیا جاتا تھا بہرحال گوادر کی قبرستان میں ایسی کہیں چار دیواریاں تھیں جن میں سے ایک سے زاہد خبریں تھیں جنہیں تراشیدہ پتروں سے تعمیر کیا جاتا تھا اور انہیں جوڑنے کے لیے سپید سمٹ کا استعمال کیا جاتا تھا اس لیے کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ خبریں دودھ سے بنائی گئی ہیں بعد کے زمانے میں لوگوں نے سمائل کے مقبرے کو کسی بزرگ کا مزار بنا دیا جبکہ اشرافیہ کاندان کی خبریں سالونک، بانور اور دیمدار کہلائے جانے لگے جن میں اب صرف ایک ہی باقی بچا ہے جو جیوز ریپرنس لائبریری کے سامنے ہے میں نے اس پر لکھے ہوئے کتبے کو چھونا لگا کر پڑھائے فارسی زبان میں واضح طور پر لکھاتا کہ یہ خبریں کسی اشرافیہ اور اس کے اہل خانہ کی ہیں گوادر میں لوگوں نے چار دیواریوں میں موجود ان خبروں کے عوالے سے یہ مت گڑی کہ یہ دلہا یعنی سالونک، دلہن یعنی بانور اور دیمدار یعنی دلہن کی بناو سنگار کرنے والی خاتون کی خبریں ہیں جو شادی کی رات نامعلوم وجہ سے اکٹے مرے اس لیے انہیں سالونک، بانور اور دیمدار کہا جاتا تھا عمل کی وجہ شورت ہم جانتے ہیں کہ عمل کے عہد میں ان کے ایک چچا، بنگو سردار اور سمائل سپاہ سالار تھے لیکن ان کے اپنے والد کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ملتا جسے میرے خیاس ہے کہ عمل کے والد گرامی ان کے بچپن میں ہی فوتوچکے تھے جس کی وجہ سے انہیں اپنے خاندان اور قبیلے کی بے تخاشہ محبت ملی اور عمل کی قابلیت نے لوگوں کی اس محبت کو دو آتشا کیا جب وہ شہید ہوئے تو کلمت کی عوام نے اسے ایک سانحہ خرار دی ان کی شہادت کا سوگ ان حلاقوں میں بلوچ خواتین آج بھی مناتی ہیں عمل کی شہادت کا سفر برج اقرب کی سولمی تاریخ کو افتے کے دن شروع ہوا برج اقرب کی سولمی تاریخ غالباً نوہمبر کا مہینہ پڑتا ہے بلوچی زبان میں آج بھی شانزدہ یعنی سولہ کو منحوش سمجھا جاتا ہے بلوچی میں شوم و شانزدہ ایک زبان زدہام نفرین ہے عمل کی کوئی اولاد نہیں لیکن ان کی شہادت کے بعد ان کی بین کے آن ایک بیٹے کی ولادت ہوئی جس کا نام عمل رکھا گیا اس نے اتفاق ان کے والد کا نام بھی جیہن تھا اس عمل کا سلسلہ نصب آج بھی جاری ہے